سوال ہے کیا مسلسل تین جمعیں چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا اسے دوبارہ کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنا پڑے گا؟ اگر ہاں تو پھر اس نے نکاح کا کیا ہوگا؟ پلیز اس حوالہ سے کوئی ریکارڈنگ کروائیں کیونکہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت اس جرم عظیم میں مبتلا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ دیکھیں یہ جرم اس لیے ہو رہا ہے کہ امت کو کہانی کرا دی گئی ہے جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھ لیا ہے اب جنت اس کی گرانٹیڈ ہے جو مرضی کرتا رہے اور یہ بھی چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی گئیں یہ اس طریقے سے نہیں تھا صحیح بخاری کے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو پوچھا گیا کہ من اب آیا رسول اللہ کس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا باقی وہ بات الگ ٹھیک ہے بخاری المسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دوزر کی طرف جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے تعداد مقرر کرے گا اللہ کے ازن سے آخر میں اس شخص کو بھی جنت سے نکال دوزر سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا لیکن یہ کون سوچ سکتا ہے کہ کتنا عرصہ اس کو وہ جہنم میں وہ پیرٹ گزارنا پڑے گا اللہم اجرنا من النار یہاں تو کہہ دیتے ہیں جناب ایک پھیرہ لگے گا آپ کو پھیرے کی لیند کی نہیں پتا ہم لوگ تو پانٹ سے دس سیکنڈ کے لیے مبتی کے فلیم کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ سکتے دنیا کی آگ اور بخاری اور مسلم دوروں میں عدیث ہے کہ آخرت کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے ستر گناہ تیز ہے تو یہ بات کر دینا بڑا سان ہے اچھا آپ اس کو دنیا میں اگر کسی کو پریکٹیکلی امیجن کروائے نہ تو وہ کانپ اٹھے گا اگر کسی کو آ جائے نہ کہ تمہیں ایک جمعہ کی نواز چھوڑنے پر یا ایک فجر زور اثر مغرب کی چھوڑنے پر فجر چھوڑنے پر فجر سے لے کر زور تک ایک دس بھئی دس کے کمرے میں رکھا جائے گا جس میں سو کوبرا سانپ ہوں گے سو بچو ہوں گے اور سو اجدہے ہوں گے بس صرف فجر سے زور تک تم نے وقت گزارنا ہے ایک نماز چھوڑنے پر تو وہ کانپ اٹھے گا اس تصور سے ہی کیونکہ اس کو امیجن کر سکتا ہے آخرے چونکہ دیکھی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں جمعہ کا معاملہ تو بہت سنسٹیو ہے جمعہ کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا دیں کہ جمعہ کی نماز کے اوپر ایک پوری صورت ہے اس کا نام یہ صورت الجمعہ ہے صورت نمبر سکسٹی ٹو پارہ نمبر اٹھائیس میں اور اس میں بقیدہ اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو جب ندا دی جائے ازان دی جائے جمعہ کے لیے اس کی نماز کے لیے جمعہ کے دن تو جلدی سے لبکو اللہ کے ذکر کی طرف وذر البیع اور تجارت چھوڑ دو ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمون اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہوتے فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَا ہاں جب نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو یعنی آپ یعنی صرف جمعہ کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کرنا ہے وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بہت کسرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاب آجاؤ تو جمعہ کی فرضیت قرآن میں آئی ہے اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں باقی جتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے یا ایون سورة النور کے اندر صلاة الفجر اور عشاء اور زہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے آئے فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا سپیسیفکلی وہ جمعہ کی نماز ہے اسی لئے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اور جمعہ کی بھی نماز کی امپورٹنس نہیں ہے جمعہ کی اس ایکٹیوٹی کی امپورٹنس ہے نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی ہے چار کی وجہ دو فرض کر دی ہیں خطبے کی امپورٹنس ہے اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی عید کی نمازیں ہیں اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ حج کی گیدرنگ ہے یہ یعنی جمعہ کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو یعنی نکاح طلاق اور سنجے کا طریقہ یہ ساری چیزیں بتانی ہیں اصل میں پولیٹیکل ایشوز کو اڈریس کرنے کے لیے تاکہ لوگ ایک پیج کے اوپر آئیں مسلمان اسی لیے جمعہ کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامعہ مسجد بن گئی ہیں ادروائز اصولاں دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامعہ مسجد ہوگی ایران میں آپ چلے جائیں تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور پندرہ سے بیس لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعہ کا خطبہ دیتا ہے یہاں پہ بھی مارے پرائم نیسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمعہ ہوتی ہے ہم تو ایک قوم بھی نہیں اسی وجہ سے بارل یہ لقص ایک ٹاپک ہے جمعہ کی فرضیت کے اعتبار سے سورة الجمعہ کافی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے یہود و نصارہ سے بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالی نے جمعہ کا دن یہودیوں پر پیش کیا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لئے چوز کر لیا پھر نصارہ پر پیش کیا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر لیا پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعہ کے دن کے لئے اچھا نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منصور کیا کہ اللہ نے ہمارے لئے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن یعنی اس جمعہ کے دن کے توفے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہم جعلنا منہم آمین صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے اللہ تعالی وہ خیر عطا فرما دیتا ہے اچھا اس میں اب مختلف اقوال ہیں باراللہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے یہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے اس دوران یہ ایکٹیوٹی ہے یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت ہے ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ دو ختموں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجول آتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے زبا کرنے کا سواب جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری زبا کرنے کا سواب جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی زبا کرنے کا سواب اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا سواب اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے ریجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہیں اور پھر فرشتے جو ہے وہ بھی اذکر سننا شروع کر دیتے ہیں اذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے ہیں پشرت ہے کہ وہ اذکر ہو کانیاں نہ ہو اذکر تو پھر صرف یہی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا چار حدیثیں اوپر تلے ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پالا نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہوگی اب ہر جمعے میں وہ زہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ اذکر سننا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے پھر اسے نارمل صرف نماز کا سواب ملتا ہے جو ایکسٹرارنی سواب ہے جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے اچھا اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے سواب پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو یعنی جمعے سے پہلے آپ دو چار چھے آٹھ دس جتنی مرضی نفلی رکتیں پڑھیں پڑھ سکتے ہیں اچھا اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو دعوت کی کہ جمعے والے دن مکرو وقت کوئی نہیں ہوتا وہ روایدی کمزور ہے اس کا تو آپ نے بارالخیال رکھنا ہوگا وہ جو پانچ سات منٹ ہوتے ہیں جب سورج اپنے ٹریک میں بلکل سینٹر میں ہوتا ہے جسے آپ زوال کہتے ہیں وہ زوال نہیں ہوتا وہ دحوے کبرہ ہوتا ہے زوال افتاب تو کہتے ہیں آپ زہر کے وقت شروع ہونے کو ہیں سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکرو وقت ختم ہو جائے گا ایکزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں وہ جو پانچ سات منٹ ہیں وہ مکرو وقت ہے اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی ایکزیکٹ اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں